جرمنٹن ہاسپیٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایا سہل اور غوث کی شیخ افروس سے کسی بات کو لے کر بحض و تقرار ہو گئی اس کے بعد غوث اور سہل نے دونوں مل کر للیتا باغ ایک سروٹ پر شیخ افروس پر چاکھوں سے جان لیوہ حملہ کر دیا اور را فرار اختیار کر لی چھترینہ کا انسپیکٹر عبدالخادر جلانی نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو دعوہ خانہ منتخل کیا حالانکہ یہ کیس باؤنی نگر پولیشن حدود کا ہے جیسے ہی عبدالخادر جلانی کو یہ اطلاع ہوئی یہ کیس باؤنی نگر پولیشن کو ٹرانسفر کر دیئے پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اب ناظرین یہ بات غور طلب ہے کنر کے گھر پر بیٹھ کر شراب نوشی کی جا رہی ہے تو آپ دیکھئے ہماری خوم کس طرف جا رہی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اب ہمارے مسلم نوجوان جو راتوں میں جاگتے ہیں اور ہوتلوں میں پھرتے ہیں اور نشا کرتے ہیں ایسے نوجوانوں پر اللہ کی لانت ہونی چاہیے کنر کے گھر بیٹھ کر شراب نوشی کروگے تو اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ خود آپ دیکھئے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مہت سے اطلاع کرتے ہیں کونہ خوز کیا کام کرتے ہیں مقبر ہے مقبر ہے آپ کے پر حملہ کرنے کی وجہ ہے وہ پینے کھانے میں دو سو ہجڑوں کے خاطر ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی بھی تھی نہیں نہیں اس سے پہلے بھجن بھی بھی تھی مہت سے پہلے بھی تھی ہجڑوں کے خاطر ہو گئی ہے ہجڑوں کے خاطر ہوں گئی ہے کہاں رہے تھے ہجڑے یہ یہ لگتہ باگ میں کاش شکہ دروہ گی نوح کیا ہستا تھا ایک کا نام مہیک ہے مہیک ہے اس سے دیل ساتھ سے اس کے ساتھ میں ہو مہین اب کس سے مارے آپ اچاکھو سے مارے ہجڑے مارنے والے کتے جنے تھے مارنے والے دو جنے تھے انہوں نوح ایک کا نام جو ہے بچوں کو مار رہا تھا آپ کو الگ مار کر یہ کرے ہوئے میں نے کہا اگر بلک چاپو دیکھا تو میں آپ کا ہم کیا ہے میرا نام شیخ اپروز ہے میں باہر کے سلالہ آپ کیا کام کرتے ہیں آٹو چلا رہے ہیں میں ہی پرولین کی دوئرین کرتا ہوں پرولین انہاں کیا کرتے ہیں مارے سوال ہے انہاں بھائی اب یہ کیسا کر لیتے ہیں انہاں اللہ بہتر جانتا آپ یہ کچھ پرینل کیسا ہے میرے کچھ بھی نہیں ہے بھائی کسا بھائی ٹھومن بھائی میں افروز کا بڑا بھائی بات کر رہوں میرے بھائی کو ابھی غاؤز بول کے نام ہے اس کا للیتا واق بریچکہ نے مارا تھے ابھی بول کے میرے کو معلوم ہوا میں آیا ہے ہم عثمانی آدھا خانے میں ہوں میرے بھائی کو چاپو سے مارے دو جنوں یہ تھے چھتیرنا کا پیس میں کم لین بھی کر آئے دو جنوں مل کے مارے تھے ایک کا نام غاؤز ہے ایک کا نام سوہل ہے میرے بھائی کو مارے تھے بھوت چاکوں سے مارے پیٹ پہ ہاتھ پہ پیٹ پہ اس سے پہلے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا یہ غاؤز کی فوٹو ہے دیکھو مہاراسو والے کی مہاراسو والے کی فوٹو ہے غاؤز کی جھگڑے کی وجہ میرے کو نہیں معلوم بھائی کچھ اس کی دشمنی بھی نہیں تھی یہ مقبر ہے بھونین اگر پی ایس کا مقبر ہے غاؤز کیا ٹیمپے ہویا یہ کچھ تین بجے کے ٹیمپے ہویا دو تین بجے کے ٹیمپے ہویا رات کے تین بجے ہویا افروس کا گھر یہاں سلالہ میں انہوں تین بجے ان کے ساتھ پی اے کھائے ان لوگا پیلے کے کھائے کھائے کے مارے مارے کچھ بجے بجے کچھ بھی نہیں ہے دو جنوں اس کا نام غاؤز ہے ایک کا نام سوئلے وہ سوئلے پچھانت کا ہمارا سوئلے کے گا پولیس والے بھی نہیں آئے کمپلین کرے تو کونس رسپاند نہیں دے رہے چھتری ناگا کوئی بھی نہیں آئے اب تک ابھی حالت تو نازو گئے پورا دے گو پھون میں شیک اپرس ہمارے شہر ہے ہمارے شہر کو بہت پورا مارے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں ہمارا کون کو بہت پورا مار مارے گو شترینہ کا پیاس میں بھی کمپلین دیئے پولیس والے کچھ بھی نہیں آئیے اب تک بھی نہیں آئیے پولیس والے کیا بولے آپ پیاس چھترینہ کا قائدہ جاؤں یہاں بھیج دیں کمپلین دیکھے آئیہی شنگ کون بھی سانگھا پلے سریجمنٹ کرانے بھیج دیں ہاں ٹیٹمنٹ کرانے بھیج دیں بچے کی حالت کےی حالت بہت نازوک ہے شیخ افروز ہے ان کے عمر کیا رہتی چوبیس سال ہے افروز کی تین بیٹے ہیں انکون کی بیوی ہے یہ میں ان کی بھائی ہوں بھائی یہ لالیتا باق بیس چورستے پہ ایک جنے کا مدر ایسا ہو گیا کہ میرے بھائی کا ایک کیانا میں اس کا غوث مقبر چھترینہ کا پیس کا انہیں چاخو سے غتل کر دیا میرے بھائی کا درہ یہاں سے اتنا پھار دیا اور سویل سویل بھی ہم لوگ کو مارا بہت مارا انہیں اور ایک جنہ بولے تو غوث مقبر بولے تو جا کے ہمارے بھائی کو مار دیا نام کیا آپ کی بھائی کا شیخ افروس یہ کانا پہ ہوا ہوئی ہے یہ دیکھو لالیتا باق جو چورستہ ہے جنڈے کے پاس جو بریج ہے نا وہاں پر ہویا کتے لوگاں مل کے مارے ہیں دو جنے اور یہ روم پہ بھی پہلے ہوا تھا تھوڑی در پہلے ایک ہجڑے کے روم پہ وہ کنر کا نام موسا اس کے گھر پہ کیوں گے تھے وہ پلاہ کھلا کے کریس ہوئی ہے صبح تو غوث اور سوہل بھی بھائی تھے ہاں وہاں ہی تھے وہ جگڑا وہاں ہوا اس کے بعد بھائر نکل کے ان لوگ دونوں سوہل غوث بھائر گئے تھے اس کے بعد ہاں ہاں لے لے گیا تھے ہم لوگ کو دونوں کو میکو اور جو سونو بل کے بچہ اس کو رکا کے دونوں دونوں کو سوہل مارا اور انہیں بولے تو چاکو نکال کے غوث مکبر ہمارے بھائی کو مارا شیخ اپراز کو وہ کچھ بھی نہیں بھائی وہ سوہل بھائی چڑھائے سوہے اور کچھ بھی نہیں اسے پلے کچھ بھی نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دی جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایا بینالقوامی شورتی آفتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیٹک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھیرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہاستہ جرمنٹن اورتوپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدرباد خبر ہے شہر کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب